مجھے انہوں نے فون کیا کہ جی ہم آپ کا مدرسہ ہے جام محمدیہ مجلدیہ شتر بینت جو انیس سو انتر میں میں نے اس کو قائم کیا شارعہ ریشم پرے اسے بڑی جگہ ہے بڑا مدرسہ ہے کہ ہم کوئی جوڑ مجلس شورا کا کرتے ہیں آپ اجازت دے تو ہم وہاں آ جاتے ہیں میں نے کہا آ جائے یہ تو دین کا کام ہے مدرسہ اپنے دین کے لئے قائم کیا ہے کتاب و سنت کے لئے قائم کیا ہے وہ غریب آئے ان کا کام تو آج اثر سے شروع ہونا تھا لیکن پہلے انتظامات کے لئے کوئی حضرات تھا ہے وہاں کہ بڑی تعداد ہوگی کیسے رہیں گے ان نے کام شروع کیا وہاں کے وہ جو اپنے آپ کو تبلیغی کہتے ہیں انہوں نے کچھ شرپسند مولیوں کو جو سیاسی مولی تھے ان کو بلہیا کہ یہ تو ہندوستان کی جنٹیں ہیں اور یہ شیعہ ہیں اور یہ مرزائی ہیں یہ فلاں ہیں اور یہ مسجد پر قبضہ کرنے آئے ہیں سارے کٹھے جو عملہ کرنے ہیں وہ غریب رات کو نماز پڑھ رہے تھے ان پر وہ عملہ حور ہوئے ان کے قیادت میں مولیوں کی اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہیں اور مولی بھی کہتے ہیں سیاسی رنمہ بھی کہتے ہیں ان غریبوں کو ہاں مارا مسجد کی بھی حرمتی کی مدرسے کی بھی حرمتی کی اور ان کو رات و رات وہاں سے نکالا لہو لہو ہاں کرتے ہیں اب میڈیا پر یہ چل رہا ہے میں آپ سے چھپا تھا تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں تھا میرا دل چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو لیکن اب تو پھوری دنیا میں اتھر کرتے ہیں ان کے وہ زخم ان کا وہ خون بھئی میں بھی پران کا کام کرتا ہوں دوسرا کی کرتا ہے کتنے مدرسے قائم ہیں میں آپ کیا کہیں کہ میں پران کا کام کرتا دوسرا نہ کریں جب ایک دین کا کام ہے نبی کا مشن ہے صحابہ کا مشن صحابہ تو کچھ مشرع سے کوئی مغرب سے کوئی جنوب سے کوئی شمال سے حسن سے بسر بلال صحابہ شوہے بزروم لیکن آپ نے دیکھا کہ مہاں سے اللہ نے ان کو ایسا جوڑا کہ حضرت بلال آتے حبشی تھی فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے جا سنگے دنیا ہماری سردار ایک مشن ہے کیا جروع تھا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین حرکت کی اور میں سمجھتا ہوں ان کے صفوں کے انگر سادشی لوگ شامل ہو کر جنہوں نے یہ حرکت کی اس جمعات کو بدنام کرنے کے شاید وہاں کہ اس جمعات کے لوگ جو تھے وہ بھی اس سے بے خبر ہو کچھ نادانوں نے ایسا کیا اس لیے میں تو اس کو پرزور مضمت کرتا ہوں اور میں حکمرانوں سے کہتا ہوں خصوصاً سرحد کی حکومت انتظامیت کہ اس کی فورن نوٹس لے کر جو بھی اس کاروائی میں شریک ہوئے ان مساوروں کو پچاس پچاس سال سے اپنے پچے چھوڑ کر اللہ کی دین کیلئی یہ دردر پھرتے سفید ریش بڑھ یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ میں تو سمجھتا ہوں جو فلسطین میں یہودیوں نے جو کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ یہ سبھی بتر مانگا ہے اس کا نوٹس نہ لیا گیا تو اس کی نتائی ٹھیک نہیں اس لیے میں وہ قمرانوں سے کہتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے کر اور کوئی ڈنڈا مار فورس آئی باقیدہ ڈنڈے چلاتے رہے وہ انہوں نے کہا ہاتھ میں قرآن تھا کوئی نماز پڑھ رہا تھا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا ان سے قرآن چھینا گیا اور ٹھیکا گیا کتاب ہی ان سے لی گئی پھاڑی گئی کپڑے پھاڑے گئے ان کا سامان چھینا گیا ان کے لاکھوں کا نقصان ہوا اس لیے ضرورت ہے کہ اس کے سختری نوٹس لے کر جو جو بھی اس میں ملوثیں ان کو عبرتناک سزا دی جائے چاہے وہ مولویہ ہے چاہے اپنا کو تملیگی کہتا ہے چاہے اپنا کو مفتی کہتا ہے میں کہتا ہوں یہ کام شیطانوں کا کام ہے یہ شیطانی جنڈوں کا کام ہے جو غیروں کی جنڈے ان کی حرکتیں میرے مدرسے کو اس کے تقدس کو پائمال کرنے کے لیے میرے عزت پر ڈاکہ ڈالا گئے میرے مہمان تھے میں اس لیے اپنے میں ساتھی سے خوش ہوں اللہ ان کو جزا دے کہ وہی جو مات ادھر آئی تھی وہ بھی ادھر گئی یا انہوں نے ان کے دعوتی کی کھانے کھلائے ساتھ دیا غیر ہوتے تو ہی کہہ دے تم بھئی نہیں ہو وہی جو مات وہاں گئی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اور جو اس کے اندر غیر ملکی جو ویزے پر آئے ہوئے تھے امن ہوئے تھے ہمارے ان کے ساتھ جو سیادی کی گئی میں اس کے پرزور مضمت کرتا ہوں اور حکومتیں ہو سرحاد سے خیبر پختون خواہ سے میں یہ اسے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لے کر ان تمام لوگوں کو جیس واقعے کے اندر ملوث ہے ان کو قرار واقعی عبرتناک سزا دے دیں تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ ہو اور جماعتوں کے اندر یہ تفریق پیدا کرنی جو کوشش کر رہے ہیں یہ درازہ بند ہو جائے جو اس ترتیب پر چلتے ہیں بسی نظر وہاں سے آئے تھے وہاں سے تبلیغ آغاز ہوا وہ مرکز ہے آج وہاں کا امیر جو ہے وہ مولا یوسف رنگ کا بیٹا ہے مولا علیہ السلام علیہ کا ہوتا ہے تو اس ترتیب پر چلے یا راہین کے ترتیب پر چلے کام دین کا کر دے تو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا اس ملک کے اندر اسلام کے نام پر مارزی جود میں آیا یہ نظریاتی ملک ہے اس کے اندر اتنی زیادی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدترین جرم ہے بدترین کام ہے اور اس کے لیے حکومت فوری طور پر ان تمام مجرمے پر وہ جو ڈنڈا بردار تھے وہ جو نعرے لگانے والے تھے کہ شیعہ ہیں اور مرزائی ہیں انہوں نے کفر کا کام کیا مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے انہیں بدترین کفر کا ارتکاب کیا کہ جنہوں نے ان غریبوں کو ان مظلوموں کو مرزائی اور شیعہ ہندوستان کا حالانکہ ہندوستان کا کوئی بھی اس میں نہیں تھا ہر کے لوگ تھے پاکستانی تھے یا دوسرے یورپی ممالک کے تھے ان کے ساتھے سے سلوک ہوا بارحال میں نے تو انشاءاللہ اس مسئلے کو چھوڑنا نہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھی بھی اس میں میرا ساتھ دیں گے تاکہ یہ دروازہ بند ہو جائے فتنے کا نہیں تو یہ بہت بڑی تحریک جس پر ابھی ہمیں پوری دنیا کو چلانا ہے اور ایک وہاں ہی جو مات ہے یہ اسلام کے نام پر کام کرتی ہے اخلاص ہی کرتی ہے اپنا پیسہ خلط کرتی ہے اپنا وقت دیتی تو ایسا نہ ہو جائے کہ یہ بھی تتر بطر ہو کر اور یہ سسلہ بند ہو جائے دشمن یہی چاہتا ہے اس لئے دشمن کو دروازہ بند کرنے کے لئے ہمیں فوری طور پر ہمارے ان بڑوں نے چاہے رائیوینڈ والے ہیں چاہے دوسرے ہیں ان سب کو اس میں میٹنگ بھلا کر فوری طور پر اس میں فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کس کی امام پر ہو رہا ہے کن مقاصد کے لئے کام ہو رہا ہے یہ فوری طور پر ہونا چاہیے آخر ادا ہونے